اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ اس کا بیان ہوگا آج اور پہلے پانچ جو بیان تھے اس میں شکر اور صبر دونوں کی بات کی گئی تھی اور اپیسوڈ چھے سے چودہ اپیسوڈ جو تھے تک وہ جو ہے وہ صرف شکر کی بات تھی اور پندرہ سے اب آگے جو ہیں بیان ہو رہے ہیں وہ ان میں صرف صبر کی بات ہوگی صبر کا بیان جو جو آیات قرآن پاک میں صبر کے مطلق ہیں اور کن کے مطلق ہیں اور کیا کہا اور کن کو صبر کا کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور جو صبر نہیں کرتے ان کے لئے کیا ہے تو بہت ہی اہم ہیں پیغام یہ سارے بہت مفصل مشکل آپ کو شاید اتنا مفصل کہیں ملیں گے یا ملیں گے تو وہ بہت بڑی جو تفسیریں ہیں ان میں ذکر یقیناً ہوگا تو یہ چوبیس پچیس جو ہے صرف شکر اور صبر کے بیان ناتے اپیسوڈ کے ہر ایک بیان بیس سے پچیس منٹ یہ اس کے لگ بگ ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی وسط ہے یہ اس میں دونوں جو ٹاپکس ہیں میں یہ کہتا ہوں ان کے بیان میں نے جو قرآن پاکی جو تفاصیر کی ہے مختلف صورتوں کی اس میں سب نے یہ ذکر کیا ہے پہچھلے ڈیڑھ دو سال یا اس سے کچھ زیادہ تو مگر وہ تفاصیر میں تو ہے مگر میں نے کہا کہ ان کو الگ کر کے ان کا جو ہے فوکس کرنا چاہیے شکر اور صبر اور اس کے جو آیاتیں اور اس کا جو مضبون ہے اور کہاں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے انسانوں سے شکر اور صبر کے مطلق تو اس لیے یہ دو تین سا تین سال سی بلکہ اس سے بھی زیادہ ذہن میں تھا کہ یہ جو ہے الہدہ سے یہ بیان کرنے چاہیے مگر میں بسر رہا تفسیر میں تو اس لیے اس میں تاخیر ہویا پھر میں نوٹس بھی لیتا رہا تیاری اس کی جو ہے وہ نے زیادہ کی کیونکہ بے حد اہم ہے بے حد اہم ہے یہ بیان اور سارے سنیں یہ ایک اور دوسرا کوئی مختلف ہیں سب کچھ تھوڑا بہت کہیں کچھ ہو سکتا ہے مگر قریبت قریبا یہ سب بیان ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے یہ سب ہی کوئی پڑھیں اور یہ ایک دفعہ پڑھتے والے نہیں ہیں یہ تو زندگی کا معمول بنا لیں روزانہ یہ سن لے پھر چوبیس تاک پھر ایک سے شروع کر کے پھر پڑھتے رہیں سنتے رہیں ان کو تو یہ جو اپیسوڈ سولہ ہے اس میں پہلے سبر کی تاریف اہمیت اور اجریت پہلے میں بیان کر چکا ہوں اپیسوڈ پندرہ میں بھی تو بہرحال پھر دوبارہ سے جو جس نے وہ نہیں سنا وہ یہ ہے تمہید اس کی کہ کسی بھی مسئیبت رانچ گم خوف تکلیف نقصان پر اللہ تعالیٰ کی رضا انسان چاہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے اور انسان کے لئے وہی بہتر ہے اور برداشت کرے سبر کے ساتھ ان باتوں کو یہ کوئی مسئیبت جب آتی ہے انسان کو تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور چکوں پر فرماتا ہے کہ انسان کے اپنے عمال کی وجہ سے ہے ایک تو یہ عمال کی ہی وجہ سے ہے اور یادہانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنجوڑنا ہے انسان کو اور کرو کہ تو کیا کیا کر رہا ہے پیچھے جو بھی انسان سے گناہ ہو رہے ہیں گلتیاں ہو رہی ہیں جو بھی ہے کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے تو یہ غور کرنے کے لئے ہوتا ہے بجائے اس کے پہلے سے شروع سے یہ دوسروں کے لئے ہے یہ تو ہمارے لئے ہے نہیں یا پھر یہ سوچے اور یہ تو اللہ تعالیٰ تو امتحان لیتا رہتا ہے امتحان بھی لیتا ہے مگر آپ اپنا اعتصاب خود کریں کہ یہ آپ اس مقام کے ہیں کہ جس میں امتحان نہیں ہوتا ہے وہ سزار نہیں ہوتی یہ تو آپ ہر کسی کو جو ہے مگر افصل یہی ہوتا ہے ہمیشہ آدمی یہی سوچے کہ یہ سزار ہے تاکہ اصلاح تب ہی ہوگی اگر انسان یہ سوچے ہی نہیں کہ یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہے میرے گناہوں کی وجہ سے میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو میرے اصلاح ہی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے جو ہیں ان کی اعزمائش بھی لیتا ہے امتحان بھی ہے وہ بھی ایک الگ سے بلکل ٹھیک بات ہے مگر وہ وہ ہیں جو بہت ہی حد تک اللہ تعالیٰ کی حکام اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زدگی گزارتے ہیں کوئی عبادت ہو کوئی جو معاملات ہو اخلاقیات کی باتیں ہو اور معاشرتی اور سب باتوں کا جو اس سے کوئی نراز نہ ہو کوئی رشتہ دار اور گروہ لے اور باہر اور اپنے جہاں کام کرتے ہیں رزق حلال کماتے ہیں روزی جو ہے اس میں سے رزق میں سے جو دوسروں کا حصہ ہے زکاة وغیرہ صدقات دیتے ہیں تو وہ تو سمجھ سکتے ہیں وہ جو سب یہ کرتے ہیں اور کبھی چھوٹ بول چک ہوئی تو پہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی کہ امتحان ہے اور امتحان میں بھی پھر پاس ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے عجر میں مزید اصافہ کرتا جاتا ہے یہ بھی بات دونوں ٹھیک ہے یعنی جیسے پچھلے بیان میں بتایا ہے پانچ جو ہے وہ اقسام بتائی ہیں سبر کی آپ پندرہ اپیسیوڈ پڑے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یا اس میں بھی پھر میں آخر میں بتا دوں گا وہ پانچ اقسام دوبارہ سے دورا دوں گا تو اس بیان میں بھی سورہ بکرہ کی کچھ آیات اور ایک سورہ حجرات کی آیت جو ہے اس کا ذکر ہوگا سورہ بکرہ کی آیت 175 175 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے یہ بیان تو ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ جو یہود کے مطلق کہ وہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ذکر تھا تو اس کو وہ چھپاتے تھے اور جو ہے خاص طور پر ان کو تنبیہ کی گئی تو یہ 175 اور اس سے پہلے والی جو دو آیات ہیں یا 174 اور 175 اس کے سلسل میں یہ ہے تو میں صرف ان کا ترجمہ جو ہے ان آیات کا پہلے والی جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بے شک جو لوگ یہ 175 ہے 174 ہے یہ آیت بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں یعنی وہ یہود کی بات ہو رہی ہے اس کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دیتی ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سید کا ذکر تار یا کچھ اور آیات احکام وہ چھپاتے تھے کہ یہ ان سے مسلمانوں کو تقویت ملے گی تو وہ نہیں بتاتے تھے ان کو چھپا لیتے یا بدل دیتے تھے تو اللہ نے اپنی کتاب میں اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت یہ لوگ نہیں پھرتے یہ لوگ نہیں برتے اپنے پیٹ میں مگر آگ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ روز کیامت یعنی یہ لوگ جو باتیں اپنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نازل کی اس کو بدل دیتے ہیں اس میں نکال دیتے ہیں جو جن کا مطلق جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق تھی یا اور کوئی ایسی آیات جن سے مسلمانوں کو تقویت ملتی تھی اور بیان کیا گیا تھا کہ بات میں آئیں گے ایک نبی جن کا نام احمد ہوگا تو وہ بدل دیتے تھے ان آیات کو یا چھپاتے تھے تو ان کو سخت تشدید تنبی کی کہ یہ جو ہے کتاب میں جو چھپاتے ہیں یا بدلتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ بر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا اور اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا دفع ہو جاؤ یعنی ایسی جنہ سخت تشدید الفاظ ہوں گے کہ تم تو نزدیک ہی نہیں آو تم نے جو کیا اور نقصان پچھا اسلام کو اور جب میری کتاب جو ہے اس کو تم نے بدل دیا اس میں تم نے خلط ملط باتیں کی تو یہ ہے کہ ان کے لئے تو روزہ قیامت میں آگ کا عذاب اور شدید عذاب ہوگا دردنا عذاب کا کہا اور یہ چوہتر ہوئی ایک سو چوہتر اور ایک سو پچھتر میں آکے تسلسل اسی کا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ خریدی ہے انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے یعنی گمراہی کو خرید لیا ہدایت ہدایت تو یہی تھی کہ اپنی کتاب جو ان کو نازل لے اس کو نہ بدلتے مگر انہوں نے بدل کے تو جو ہدایت کے بدلے جو انہوں نے گمراہی خرید لی اور عذاب مغفرت کے بدلے میں سو کس قدر سبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پار اور یہ لوگ جو ہیں جن کو دنیا میں بھی آگ کا عذاب اور آخرت کا تو یہ کیسے سبر کریں گے اس آگ کے عذاب میں جو ان کو دیا جائے گا آخرت میں یہ سوچیں اس کو کہ یہ کتنا دردنا کہو گا وہ آگ کا عذاب تو کیسے سبر کریں گے اس لیے اپنی روش بدل لے اور یہ یقینا ہمارے لئے بھی یہ سبق ہر چیز جو ہے ہمارے لئے یہ صرف کہانیاں ان کی بیان کرنا کا مقصد نہیں تھا یہ نبی پاک صلی اللہ سلم کو یہ کہ پہلے کفار کو یہ سنائیں اور پھر ہمارے لئے ہے کہ یہ نصیحت ہے یہ ہدایت ہے قرآن پاک کے جواز احکام میں ان کو کبھی تبدیل کرنے کوشش نہ کر ہو یہ شدید دیکھیں وہ چیز ہم پہ لگواتی ہے جب شہود پہ تھی بدل دینے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ واقعی بدل دیا اور ان کے مفہوم یہ ہے کہ ان کی انٹرپیٹیشن کچھ ہی کچھ کرتے نہیں نماز کا ذکر آتا ہے تو زگات کا ذکر آتا ہے تو حج کا ذکر آتا ہے تو اس میں تو جی ہا تو جسٹیفیکیشن اور آگے ایکسکیوزز بنالے یا کچھ کوشش بھی کرنے کہ اس کے مفہوم کو تبدیل کرنے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور انہ نے عمل کیا تو اس کے خلاف تو یہ بھی وہی چیز اسی کیٹیگری میں یہ لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو واضح احکام جن میں کوئی اختلاف نہیں تقریباً مسلمان معمولی چھوٹی مٹی اختلاف کی باتیں وہ الگ فکر یہ اختلاف ہو گئیں مگر سب مسلمان کوئی اختلاف نہیں ہے بڑی بڑی جو باتیں ان میں قرآن پاک میں اختلاف کہاں سے آئے گا کیسے آ سکتا سوائی اس کے کوئی توڑ مرود کرنے کی کوشش کرتے ورنہ بہت مشکل ہے قرآن پاک میں اختلاف لانا تو یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ اور عملی طور پہ بھی پھر اگر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی اس کا اگلہ ہے سمجھ بھی آپ کو آگے پھر عمل بھی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوری طرح اس پہ ایمان نہیں ہے ان پر تمہیں کہ یہ صحیح ہے اور آگ اور آزاب اور آخرت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پھر کیسے برداشت کریں گے یعنی سبر کیسے کر سکیں گے اس دوزق کی آگ میں اور اس جب جل رہے ہوں گے تو کیسے سبر کریں گے تو یہ سبر کی بھی جو ہے وہ یہاں پہ بتایا کہ اس وقت سبر کریں گے یا نہیں کریں گے تو انہوں کے لئے برابر ہوگا اس وقت سبر کریں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں تو سبر کا فائدہ صرف یہ دنیا میں ہی ہے وہاں جو ہو گیا فیصلہ پھر اس پہ سبر کریں گے نہیں کریں گے تو بھٹنا پڑے گا تو اس کے بعد والی آیت جو ہے ایک سو ایک سو پچتر تو ہو گی تو اس کی تفسیر میں نے تقریب انہوں نے میرے حال بتائی دیا تو اس کے بعد ایک سو ستتر ہے سورہ بکرہ کی آیت یہ بہت اہم بہت اہم یعنی مومنوں کی اصاف مومنوں کے اصاف ہیں اس میں دس اصاف بیان کیے ہیں اور یہ آیت اس کو آیت ال بربی کہتے ہیں یعنی نیکی کیا ہے اور نیکی کے اصاف نکروں کے صالحین کے اللہ تعالیٰ کے مقرب جو بندے ہیں ان کے اصاف کیا ہیں مومنوں کے اصاف کیا ہیں وہ دس اصاف بتائیں اور آخر میں وہ سابر اور سبر والوں کا ذکر ہے کہ یہ تو وہ ہوں گے نو اصاف والے آخر میں جنہیں سبر اور شکر کا نہیں مگر سبر جہاں آتا ہے شکر حبیس آتی ہے سبر شکر کے بغیر نہیں اور شکر سبر کے بغیر نہیں تو یہ جو ہے وہ سارا تو یہ علم بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں دس اصاف بیان کیے ہیں کہ نیککوکاروں کے جو پرہیزگار ہیں متقی لوگ ہیں مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب والے ہیں تو اس میں آخر میں جو بیان کیا وہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَ اَوَدْدَرَا اَوَحِينَ الْبَاسَ اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَا اُلَائِكَ اُلْبُتَّقُونَ اوپر نو اور صاف بیان کر کے ان لوگوں کے تو پھر یہ آگے ہے اسی آخر جو اس آیت ایک سو ستتر میں اور یہ جو لوگ جن کی بات اوپر ہوئی یا مومنوں کی اور ان کے اصاف کی یہ وہ ہیں کہ جن کو جن کو جب اہد کر لیتے ہیں یہ اس میں آتا ہے ایک ان کی اصاف اہد کو وہ ثابت رکھتے ہیں اہد کے اوپر اور صادق قدم رہنے والے ہیں اپنے اہد پہ اور اوپر نماز میں اور زقاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہ کرتے ہیں پربندی کرتے ہیں اور نبی کتاب اور نبیوں پہ یقین اور آخرت پہ یقین اور ان زقاعت اور نماز جو ہے بقائدگی سے دیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور یتیموں مسکینوں اور ان کا خیال رکھتے ہیں کربا کا اور یہ سب چیزیں تاس بتائی اور اہد جو ہے اس پہ اپنے جو بھی اہد کرتے ہیں کسی سے تو اس بھو پورا کرتے ہیں تو اب بتایا یہ ثابت کرنا برہنے والے ہیں یہ ہیں لوگ صابرین ہیں جن کی بات ہو رہی ہے صبر کے بغیر یہ سارے نوم مشکل ہے یعنی اس کا مفہوم یہی ہے اتنی اہم ہے یہ صبر جسے صبر نہیں تو باقی چیزیں کیسے آئیں گے اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ صبر ان میں شامل ہے نوم وہ داسی یہ صبر مگر آخر میں دینے کے بطور یہ جتنے صفات والی ہیں یہ صبر کے بغیر یہ صفات آتی نہیں یا جن میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے ان میں وہ اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دیتا ہے باقی نیکیوں کی تو یہ دونوں مفہوم آپ سمجھیں کمپلیمنٹری کہ صبر اللہ تعالیٰ کی صبر شکر کی جس کو توفیق اللہ تعالیٰ دے دے ان میں باقی نیکیوں نیک کام کرنے کے بہت اللہ تعالیٰ احسانی پیدا کر دیتا ہے یہ میرا بھی خیال ہے اور آپ کسی سے بھی دیکھ لیں بہرحال یہاں سے یہی لگتا ہے کہ آخر میں سب اس کو سم اپ کر کے آخری جو بتایا وہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں وہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور وہ تنگ دستی میں اور جسمانی تکلیف میں اور جنگ کے وقت یہی لوگ ہیں راستباز اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں یہ متقی ہیں جو سبر کرتے ہیں اور سبر کن چیزوں پہ یہاں آخر میں بتایا تو یہ تنگ دستی جو ہے جب ان پہ آتی ہے تنگ دستی کے مطلب کوئی بھی مشکل کوئی بھی مصیبت کوئی بھی رانجی کوئی بھی غم کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اور جسمانی تکلیف ہو مالی تکلیف ہو رزق کی تکلیف ہو یا کوئی بھی اور ذہنی تکلیف ہو یا بیماری ہو تو اس میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں اس میں سبر کرتے ہیں اور جنگ کے وقت جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں جنگ جہاد جو ہے جنگ کا جہاد یا نفس کے خلاف جہاد جو ہے خواہشات کے خلاف جہاد جو ہے اس میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ثابت سے کام لیتے ہیں اور یہی ہیں لوگ جو راستوات ہیں یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں اللہ کا جو راستہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہائے کتنی اہم ہے کتنی اہم ہے آیات یہ تو اس کے بعد جو ہے وہ آیت ہے 249 سورہ بکرہ کی آیت 249 ہے اس میں دو تین آیات پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ تلوت اور جلوت ان کے لشکر کا جو واقعہ ہے تو وہ جو ہے اس کا ذکر یہاں پہ ہے تو میں ایک دیکھتا ہوں اس میں تو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو جو مطل کا کچھ آیت ہے سبر سے وہ میں آپ کو آیت یہ تھوڑا لمبی ہے میں تھوڑا اس کا مفہوم جو ہے وہ بتا دیتا ہوں ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس میں جو آیت ہے اس میں ترجمہ یہ ہے جو لوگ تجھے اس آیت میں تعلوت کے لشکر کی ازمائش کی گئی کہ جب وہ جلوت سے جنگ کرنے کے لیے ایک نہر کو پار کر رہے تھے تو تعلوت کا جو لشکر تھا یہ جب جلوت جو تعلوت کے لشکر کی قیادت حضر دہود علیہ السلام جو ہے وہ خود کر رہے تھے اور جلوت جو تھا وہ نافرمان تھا اور اللہ تعلوتنا ماننے والا گمراہ اور اس کا بہت طاقت اس کی تھی اس وقت حکومت تھی جلوت کی اور بہت وسیل اشکر تھا اس کا اور تعلوت ان کا تو لشکر اوتنا نہیں تھا بہت نسبتاً بہت کم لوگ تھے کم وسائل تھے تو مگر حضر دہود علیہ السلام کو قیادت دی کہ اس کو کچلنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے یہ فساد کر رہے ہیں دنیا میں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں جلوت کا جو رشکر تھا اس کو یہ ہدایت کی گئی یہ قرآن دے ہے کہ ان کے امتحان کے لیے بھی کہ یہ ایک نہر آئے گی تو اس نہر کو اپنے کراس کرنا ہے پانی نہر کا جو ہے وہ اپنے نہیں ساتھ لے کے جانا کچھ چلو بار لے کہ تھوڑا پی لیں چلیں مگر اتنا بھی نہ پیئیں کہ اس حساب سے کہ پیاس نہ لگے معمولی بس جتنا مٹھی میں آتا ہے مگر یہ پانی پینے سے ممانعت ہی کی سمجھیں سوائے اس کے کہ معمولی صاحب دیکھ پی لے تو مگر انہوں نے بہت لوگوں نے خوب وہاں پانی پیا اور اس کو جو آزمائش تھی اس پر پورا نہ ہوتا رہے تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ کاشا آپ صبر کرتے اور کچھ نے صبر کیا انہوں نے نہیں پیا اور جنہوں نے صبر نہیں کیا اس کی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے پھر ان کا بیار ان کا بھی بتا رہا ہے کہ تھوڑی سے لوگ تھے جنہوں نے صبر کیا مگر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تعلوت کے لشکر کو شخص ہوئی میں یہ پڑھ دیتا ہوں جو میں نے تھوڑا اسی تفسیر اس کے لئے کی ہے یا ترچمہ اس کا اس سائد میں تعلوت کے لشکر کی ازمائش کی گئے کہ جب وہ جلوت سے جنگ کرنے کے لیے ایک نہر کو پار کر رہتے تو سوائی چند لوگوں کے سب نے نہر کا پانی پی لیا جس کی پہلے سے ممانعت کی گئی تھی کہ یہ آپ کی ازمائشہ اور پانی نہیں پینا ہے اس نہر کا حالانکہ انہیں اس کی ممانعت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان چند صبر کرنے والے لوگوں کو پسند فرمایا اور جنگ میں ان کی مدد فرمائی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے آخر میں جو ہے بہترین بہترین آیت ہے اور دعا بھی ہے بہترین دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آخر میں ہے واللہ ہمار سابرین تو اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آگے یہ جو ہے اس کے آگلی جو ہے وہ بہترین دعا ہے اس کے بعد ہی تو وہ یہ ہے کہ جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے تو انہوں نے یہ دعا کی تو یہ جو چند لوگ تھے جو انہوں نے سبر کیا تھا تو جب وہ مقابلے پہ آئے جالوت کے لشکر کے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی وہ کیا تھی وَلَمَّ کامیاب ہوئے تو سبر کا ہمیں بدلہ دے اور ہمارے قدم جمعی رکھ ہمیں ثابت قدم رکھ یہ جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں اور ہمیں فتح نصیب کر ان کافر لوگوں پہ یہ جو کافر تھے لوگ جالوت کے تو ان پہ ہمیں فتح نصیب کر اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پس شکست دی اگلی جو ہے آیت اس کے شکست دی انہوں نے یہ جو چند لوگ تھے جو انہوں نے سبر کیا تھا اور ازمائش میں پورے اترے اور پانی نہیں پیا تھا جیسے ان کو ہدایت کی گئی تھی تو پس شکست دی دے دی انہوں نے کافروں کو اللہ کی ازن سے اللہ کی ازن سے اللہ کی مدد پھر آئی واللہ ہمار سابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور قتل کر دیا دعوت اللہ علیہ السلام جو قیادت کر رہے تھے انہوں نے جلوت کو اور عطا کی اس کو اللہ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہیا یعنی بے حساب علم اور قسم کے علم جو ہے دعوت علیہ السلام کو جو سکھائے تو جو بہت اور وہ نہیں سکھائی اور کسی کو بھی بہت کچھ ایسی باتیں جو کسی اور کو نہیں سکھائیں جو ان کے سکھائیں تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دعوت علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور ان کا جلشکر جنہوں نے سبر کیا اور سبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہیں بہترین یہ دعا ہے سبر کی یہ سبر کی دعا یاد رکھ لیں یہ سبر کی دعا یہ بہترین دعا ہے اور بھی دعاں ہیں مگر یہ سبر کی ایک دعا جو ہے بہترین دعا ہے ربانا آفرگ علینا سبرن وسبت اقدامنا ونسورن یعنی کافرین جو ایک تو وہ کافر تھے یا کوئی بھی لوگ جن پہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو غلطہ کرے یا ان جیسے آپ پوشش کریں کہ ان جیسے نہ ہو جائے ان سے نہ مل ملاپ رکھیں یہ سب مفہوم جو ہے اس آیت سے باز کا مفہوم ہمارے لئے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تاکہ ان کو جتنے ہیں نافرمان ہوں اس وقت کافر ہوں یا نافرمان ہوں یا اللہ تعالیٰ کی حدود پہ نہ چلنے والے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا آخر کارن کو یہ ہو نہیں سکتا ان یہ کہتے ہیں جی might is right نہیں دیکھیں might is right نہیں ہے right جو ہے وہی might ہے جو right پہ ہوگا وہی mighty ہوگا انشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیات غلط نہیں ہو سکتی وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ان کی طاقت ہو گئی ان کا غلبہ ہو گیا مگر آخر کار غلبہ سچ اور حق کئی ہوتا ہے تو بہترین آیات ہیں بہترین دعا اس میں اس کے بعد دو سو پچاس جو ہے وہ بھی میں نے اسی کے ساتھ بتائی دی ہے وہی دعا جو ہے دو سو پچاس وہ تھی جو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے کامیابی تھی یہ جو ہے اور اس کے بعد سورہ خجرات جو ہے اس کی ہے آیت چار اور پانچ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا یا صحابہ کو جو ہے بتا رہا ہے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر آتے تھے اور غلب یہ ہے کہ امکان کے وہ صحابہی تھے یا جو بھی کوئی آتا تھا مگر خاص طور پر یہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باہر حجرے کے آ کے تو وہ جو ہے نا آواز لگاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی آپ ہیں آپ نہیں ہیں آپ ہیں تو باہر آجائیں تو اس کے ساتھ ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ بہت شدید تنبی کر رہے کہ نبی آپ آپس میں جیسے کرتے ہیں معاملات ایسے نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو بلانے کا طریقہ بتایا عداب سکھائے یہاں پہ تو وہ بھی صبر یہاں بھی وہ عداب یعنی عداب بھی انسان کے جو ہے ان کا صبر سے کتنا تعلق ہے آپس کے معاملات آپ کے جو ہیں پرشتہ داروں سے معاملات ہیں آپ کے گھر والوں کے دوستوں کے ساتھ تافس میں کیسے آپ نے کرنا ہے باہر کیسے تو صبر برداشت اور صبر اس میں بے حد اہم ہے برداشت صبر جس میں نہیں ہے نہ وہ حکمران کامیاب ہے نہ وہ کوئی باس ہے وہ کامیاب ہے نہ آپ کے گھر والوں کسے بھی آپ لڑائی جگڑا کرتے رہیں گے دوستوں سے جگڑا ہوتا رہے گا امسائیوں کسے جگڑا ہوتا رہے گا برداشت اور دوسروں کی غلطیوں کو تھوڑا برداشت اور اگنور کرنا اور معاف کرنا دوسروں کو اور یہ سب صفتیں جو ہیں صبر سے آتی ہیں برداشت سے آتی ہیں تو یہ ہے آیت چار اور پانچ آیات میں جیسے آگے بھی ہوگا مگر یہ خاص طور پر چار اور پانچ میں فوکس یہ میں کروں گا در حقیقت وہ لوگ جو پکارتے ہیں تمہیں خجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر بے اکل ہے ان لوگوں کو بے اکل کا ہے یعنی ایسے جن میں کوئی صبر برداشت نہیں ہوتی تو یہ یہ اکل کی کمی اس کو کہا ہے کہ بے اکل ہیں یہ لوگ ان کو یعنی اکل کرنی چاہیے کچھ احساس کرنا چاہیے کچھ عدب کچھ خیال اور نبی کو پکار رہے ہیں ویسے تو کسی کے گھر میں ایسے جا کے نہیں کرنا چاہیے تو مگر خاص طور پر نبی کے گھر کے باہر آ کے تو ایسے بلاتے ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک تو نکل کر آ جاتے ان کے پاس تو ہوتا یہ کہیں بہتر ان کے لئے کہ اگر تھوڑا انتظار کر لیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے سے کوئی مشغول ہوں گے کچھ عبادت کر رہے ہوں گے کسی بھی کام میں مشغول ہوں گے تو انتظار کر لیتے کہ وہ باہر جب آئیں گے تو ان سے بات کر لیں گے تو بجائے اس کے کے باہر سے آپ آواز لگائیں یا کچھ اور طریقہ زیادہ بہتر بلانے کا دیکھیں کہ جس میں ان کی احترام کا خیال جو ہے وہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں صبر اور باتاشت ہوتی تو ایسا نہ کرتے یعنی صبر اور باتاشت کتنا اہم ہے معاملات میں بھی زندگی کے کوئی بھی ہے انسان اپنے گھر والوں سے اور دوستوں سے اور جہاں کام کرتے ہیں آپ ان سے اور ممساہ ان سے اور اشتداروں سے بھی صبر اور باتاشت کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تو بہت بڑا سبق ہے یہ ہمارے لئے بھی اور اللہ تعفیق دے مجھے بھی اور آپ کو تو میں نے کہا تھا کہ صبر کی پندرہ جو ہے اس میں میں نے بتائی تھی جو اقسام ہیں تو میں ان کو یہاں پھر دورا دیتا ہوں صبر کی اقسام جو ہے پہلی یہ ہے مسئیبت غام خوف فرانج تکلیف رزق میں تنگی پر صبر کرنا دوسری قسم ازمائش اگر ہوتی ہے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ازمائش اور امتحان ہے اس کے صبر کا کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ نہیں رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے آتی ہیں یا پھر آپ کا امتحان کے لیے یہ دو وجوہات آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ پہلی تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ عمال کی وجہ سہی ہے تاکہ رجوع کریں اپنے گناہوں کو غلطیوں کو کامیوں کو دیکھیں کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جس سے اللہ تعالیٰ کے ناراض کی ہے جس کی وجہ سے یہ تنگی مصیبتیں اور تکلیفیں اور یہ رہن جگہ ہم آ رہے ہیں تو اگر نہیں آپ نیٹ کلین لگتا ہے آپ کو اپنا پچھلا تو ٹھیک ہے پھر امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پھر امتحان کا مطلب صبر کریں اللہ تعالیٰ کے حقام کے مطلب صبر کریں گی تو امتحان میں کام بھی آپ کے درجات بہت بڑھ جائیں اور تیسرا یہ ہے کہ نفس کی خواہشات یہ بہت اہم ہے بہت گناہ ہم صرف اس لئے کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود اس کو کراس کرتے ہیں کیوں کہ خواہشات 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 یہ دنیا کی خواہشات دنیا کو چاہنا دنیا کام کو پیچھ ڈال دیں گے اور ان کو پسے پشت ڈال دیں گے تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہیں وہ بے صبر نہیں ہے تو صبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اور یہ جو نفس کی خواہشات ہیں ثابت قدم رہیں گے اس پر اور یہ تیسرا چوتھا جو ہے زندگی کے معاملات جیسے زندگی کے معاملات جو آپ کے گھر والوں کے مسائح کے اپ اولاد کے ساتھ رشتدار کے ساتھ آفس میں باہر ملازمت کے دوران یا کہیں بھی دوسروں کے ساتھ معاملات اور برداشت کے ساتھ آپ کام کریں صبر اور برداشت اگر نہیں ہوگا تو حد مشکلات آپ کے لئے ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس کا سواب ملے گا آپ کو جتنا سبر برداشت کریں گے دوسروں کی زیادتی کو برداشت کر کے دوسروں کے اگر کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دیں رشتدار میں معاف کر دیں آپ نے صلح رحمی ہے کا تو یہ ہیں وہ لوگ جو سبر والی ہیں برداشت والے یہ ہیں یہ ہیں وہ لوگ سبر پہ چوتھی نمبر کی سب اور پانچویں وہ ہیں جو اللہ کے نام پہ جہاد پہ نکلتے ہیں یا حجرت اللہ کے نام پہ جاتے ہیں حجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اللہ اللہ کی رضا حصل کرنے کے لیے یا تبلیغ دین کے لیے یا یا کسی بھی نئے کام کے لیے آپ کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں آج کے محول کے انتابق تو ایک محول بڑا خراب ہے اسے آپ چاہتے ہیں نکل کے دوسرے اچھی محول میں چلے جائیں تو وہ بھی حجرت ہے کہ نیکی کے لیے اچھی نیت کے ساتھ آپ چاہتے ہیں یا جنگ ہے جہاد ہے تو اس میں جو ہے یا نفس کے خلاف جہاد ہے وہ بھی بہت اہم نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ آپ کرتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں اور جو سابر ہیں یہ پانچ قسم کے جو لوگ ہیں یہ پانچ قسم سابر کی تو یہاں اس مضمون کا اختیام ہوتا ہے تو دعا ہے جو آپ نے سنا جو میں سنایا آپ کو اللہ مجھے میری اولاد کو آپ سنتے والوں کو تو افیق دے اصل چیز اس کو بار بار سنیں یہ بہت اہم ہے یہ اپیسوڈ ایک سے چوبیس ہوتے ہیں پچیس ہوتے ہیں آپ انداز لگائیں کہ کتنا وسیع اور کتنا اس کا مفہوم وسیع ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ان پر فوکس کیا ہے یہ دونوں کو شکر اور سبر تو سب سنیں اور یہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ سننے والے یہ تو روز ایک اپیسوڈ آپ سن لیں معمول بنا لے زندگی کا کہ یہ دو تسلسل ہیں ایک یہ ہے شکر اور سبر دوسرا تسلسل ہے وہ قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز وہ بھی بے حد اہم وہ مقبل وظیفہ ہے اس میں عمال بھی ہیں اللہ کی بڑھائی ہے اللہ کی تعریف ہے اس میں سبر شکر بھی آجاتا ہے یہ دونوں ایک وہ سن لے ایک یہ سن لے اپیسوڈ وہ ستارہ اپیسوڈ ہیں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ستارہ ایک وہ سن لے ایک یہ سن لے اور آپ گیتنات القرآن یوٹیوب میں اور اس کے آگے آپ یہ ایڈ کر دیں جو بھی سبر شکر یا ریپیٹڈ قرآن بار سے تو وہ آ جائیں گے تو آپ سن سکتے تو سب سے یہ ہے کہ ایک اپیسوڈ آگے جو آئیں گے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن جو ہے جب بھی اپلوڈ ہوں یوٹیوب پہ تو مجھے واتس ایپ پہ نہ بھیجنا پڑے یا میں نہ بھی بھیجوں تو آپ سن سکیں تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ لائک کریں پہلے سننے کے بعد لائک کریں پھر سبسکرائب کریں پھر جو بیل آئیک آنا ہے پھر اس کو کلک کریں تو پھر نوٹیفکیشن آپ کو جائیں گی یہ ان کا یوٹیوب کا سسٹم ہے مجھے کسی دوست نے بتا ہے کہ سبسکرائب سے پہلے لائک کرنا آپ سروری ہو گیا اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور پھر پہلے تو سنیں پھر لائک کریں پھر سبسکرائب کریں پھر بیل آئیک آئیک کو دبائیں تو پھر وہ سبسکرائب ہوں گے اور آپ کی نوٹیفکیشن جو ہے آپ کو جا سکیں گے تو جتنے سیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ فارورڈ کریں یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لئے انشاءاللہ میرے لئے جتنے سیادہ لوگوں کو یہ پہنچے گا اور کوئی عمل بھی اس پہ انشاءاللہ کوئی تو کریں گے تو یہ سواب پہنچے گا آپ کو تو اس میں شامل ہوں یہ پروگرام جو میرے ویڈیوز ہیں قرآن کی تفسیر ہیں اس میں شامل ہونے کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا نقصان کی تو کوئی گنجائش ہو نہیں سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ صبر شکر ہے قرآن ریپیٹڈ ورسز ہیں قرآن کی تفسیر ہیں یہ سب قرآن سے ہے میں اپنی طرف سے تھوڑا بہت کچھ تفسیر میں کہہ سکتے ہیں کچھ میرے الفاظ ہیں مگر وہ بھی اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے سلسل میں تشریح تھوڑی زیادہ فوکس کر دیا کسی چیز کو زیادہ تو اس لئے بہت اس پہ فوکس کریں یہ باقی بھی قرآن کی جتنی سورتیں ہیں بے حد سورہ رحمان پڑھ اور یا سن کے تو سورہ نحل سن کے میری دونوں دو ہیں خاص طور پر اس میں اللہ کی نعمتوں کا سکر ہے اللہ کی جو بھی انائیتیں ہم پہ ہیں تو شکر ادا کریں اور میں نے بتایا کہ شکر ادا کریں یہ بھی بہت اہم ہے کہ شکر کیسے ادا کریں صبر کیسے کریں یہ ایسی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہوگا تو توفیق تب ہی ہوگی کوشش کریں گے اور کوشش سے پہلے سنیں تو یہ ہے کیا مطلب کیا ہے جو اتنے زیادہ اپیسوڈ ہیں کچھ تو ہوگا فرق ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے پنچے اگر میں چوبیس کیوں کرتا ایک اپیسوڈ کرتے تو ایک گھنٹے گھنٹے پچیس تیس منٹ کا تو کافی اجید نہیں ایسی نہیں کمومن ایسی ہی ہیں جو آپ ایسی نہیں ہو جاتا اچھ اللہ اللہ محسلام مباشر پہنچے